آج میں اور میرے ہزبن شام سے ہی ہم باہر نکل گئے تھے ہمیں گھر سے باہر کچھ کام تھا تو سب سے پہلے ہم نے اپنا وہ کام کیا پھر ہم نے المسافرٹی سے چائے لی یہاں کی چائے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے بعد عشاء کی نماز ہمیں راستے میں ہو گئی تھی اور ہم آئے تھے اس مسجد کے اندر میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی یہ مسجد ضرور دکھاؤں امان کی نا ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے ویسے تو پورے گلف میں یہ والا رول ہے یہاں پہ یہاں جینٹس کے ساتھ ساتھ لیڈیز مسجد بھی ہوتی ہیں جو جمعہ کی مسجد ہوتی ہیں بڑی بڑی جس میں جمعہ ہوتا ہے ان کی بیک سائٹ پہ لیڈیز مسجد ضرور بنائی ہوتی ہے اور کچھ حیریاں میں لیڈیز مسجد الگ بھی بنائی ہوتی ہے تاکہ ٹرائول کرنے والی لڑکیوں کو نماز پڑھنے میں کوئی دکت نہ ہو تو بس واش روم وغیرہ وضو خانہ الگ سے دیا ہوتا ہے اور الگ سے ایک ہال ہوتا ہے جس کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے مسجد بنائی ہوتی ہے یہاں پہ پورا ٹائمر ہوتا ہے اس میں پانچوں نماز کا ٹائم لگ جاتا ہے ڈیٹ کے حساب سے کتنے بجھ کے کتنی منٹ پر نماز ہے یہاں پہ چیئرز بھی رکھی ہیں اگر کسی کو نیچے بیٹھ کے نماز بڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ چیئر پہ بیٹھ کے آرام سے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ پانی لے کے آکے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے ایزیلی پانی پی سکیں اگر کسی کو پیاس لگ ہو نہیں تو پھر یہاں پہ بھی کئی لوگ پیٹیاں رکھ جاتے ہیں پانی کی تاکہ انہیں بھی سواب مل سکے یہاں پہ پارو والا کلام پاک بھی تھا اور الگ سے قرآن شریف بھی تین سے چار رکھے ہوئے تھے تین سے چار جائے نماز بھی دی ہوئی تھی اور یہ بہت ہی بیوٹیفل سا کالین اوپر آپ نے دیکھا کہ اوپر بھی انہوں نے کافی اچھی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی چیئرز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ہر فیسلیٹیز ہے تاکہ نمازی کو ک کسی بھی طریقے کی کوئی دکت نہ ہو یہ بات مجھے بہت اچھی لگتے ہیں یہاں کی کی نا یہاں پہ نماز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر آپ گھر سے باہر بھی آنا تو آپ ایزیلی سکون سے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں یہ تھی جمعہ مسجد اسی کے ساتھ میں جنٹس کی بھی تھی اور بیک سائیڈ پہ تھوڑی سی ہٹ کے لیڈیز مسجد دی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے لیڈیز پریئر روم یہ ہے جنٹس کا مین انٹر گیٹ جس پہ لک ہوا تھا منٹس پریئر روم اس طریقے سے یہ کچھ مسجد بنائی ہوئی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اسی کی سائیڈ پہ نہ کلا بھی تھا یہاں کا یہ ہسٹوریکل پلیس ہے کیونکہ اسی کے ساتھ میں نہ یہاں پہ بیچ شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ مسجد مجھے سچ پہ بہت اچھی لگتے ہیں میں اکثر اس مسجد میں آتی جاتی رہتی ہوں آپ لوگوں کو کیسے لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اور کس کس کے ایڈیے میں اس طریقے سے لیڈیز کی مسجد دی جاتی ہیں کیونکہ جو فورن میں رہتے ہیں ان لوگوں کے یہاں پہ تو لیڈیز مسجد ضرور ہیں لیکن صرف پاکستان اور انڈیا کو چھوڑ کر لیڈیز مسجد جو ہے نا نہیں ہے باقی سبھی کنٹریز میں لیڈیز مسجد بنائی جاتی ہیں تاکہ لیڈیز جب ٹرائول کریں یا پھر انہیں کوئی پریشانی ہو تو وہ راستے میں اپنی نماز وغیرہ ادا کر سکیں بس پھر ہم نکل گئے تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ آج ڈینر بھی ب بہاری کر لیتے ہیں بس گھر جا کر اب کیا ہی ہم کھانا بنائیں گے کیونکہ ہمیں ٹین تھرٹی تو بہاری ہو گیا تھا تو پھر ہم نے سوچا آج پاکستانی فوڈ دیسی فوڈ ہم جو ہے نا انجوئی کرتے ہیں یہ ریسٹورنٹ بہت ہی اچھا ہے اور اکثر ہم یہاں سے آ کے نا ان کی مٹن کڑھائی اور چکن کڑھائی آرڈر کرتے ہیں مطلب دونوں میں سے کوئی بھی لے لیتے ہیں جو بھی اویلیو لو کئی بار مٹن کڑھائی نہیں ہوتی تو چکن ک کڑھائی نہیں ہوتا تو ان کا مطلب الگ الگ اپنا وہ ہے یہ بتا دیتے ہیں پہلی پر یہ دیسی فوڈ اتنا زیادہ ٹیسٹی اور یم ہوتا ہے نا ایک بار ضرور جو لوگ یہاں اس ایریے میں رہتے ہیں نا وہ ضرور ٹرائی کریے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم نے آرڈر کر دی تھی یہاں پہ چکن کڑھائی اور انہوں نے ہمیں سیلڈ دے دی تھی دیسی طریقے سے انہوں نے ہمیں سٹیل والی پلیٹ دی لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ریسٹورنٹ میں جو فیمل فیملی روم ہوتا ہے نا وہ اس طریقے کا بناوتا ہے پردہ بھی لگا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھنے کے لیے نا اچھے سے جگہ دی ہوتی ہے آپ اپنے بیبیز وغیرہ کو بھی آرام سے سلا سکتے ہیں اگر آپ کے بعد چھوٹا بچہ ہے وہ سو رہا ہے اور اگر تھوڑے بڑے بچے بھی ہیں دو تین سال کے وہ بھی ایزی لی آرام سے بیٹھ کر فوڈ انجوائی کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور پیرنٹس بھی ایزی لی آرام سے بیٹھ کے گھر کی ط درہ یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں اور فیملی روم نا بہت اچھے ہوتے ہیں ہر ایک ریسٹورنٹ کے یہاں پر بلکل پردہ ہوتا ہے یہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ اپنے ہزبن کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ نہ ایزی لی انجوائی کر سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے فیملی روم لینا ہے یا پھر ریسٹورنٹ کے اندر ڈائننگ ٹیبل پہ آپ نے ڈینر کرنا ہے یہ بھی آپ کی چوئیس ہے یہاں پہ وہ والا بھی سسٹم ہ ہوتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی آپ آرام سے ڈینر کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے اپنا فوڈ انجوائی کیا کھانا اب ہم نے کھا لیا تھا بس اب ہم نکلیں گے اپنے گھر کے لیے آج میں نے ویلوگ بہت شورٹ بنایا ہے کیونکہ لانگ ویلوگ بنا بنا کے میں بھی تھگ گیا اور مجھے لگا کہ شاید میری آرڈینس بھی سوچے گی اتنی بڑے بڑے ویلوگ بناتی ہیں تو میں نے تھوڑا سا شورٹ ویلوگ بنا دیا یہاں ان کا ٹکہ کور لیو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ